میرے اسلام آباد کے غیرت مند بھائیوں اوہ محترم میاں اسلم صاحب محترم نصر اللہ صاحب زبی صدر صاحب زمدارہ جماعت اعلان بلوچستان کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ازار اکجیتی کے لیے آج اسلام آباد میں اتجاز کر رہے ہیں ہم گزشتہ تائیس دن سے گوادر میں اتجازی درنے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس درنے کا پس منظر یہ ہے کہ بلوچستان وسائل سے مالا مال صوبہ ہے بلکہ ملک کے اندر امیر صوبہ بلوچستان ہے لیکن یہاں کے لوگ غریب ہیں یہاں کا سرمہدار یہاں کا سردار اور نواب یہاں کے بیروکریٹس یہاں کے جرنیل تو عرب پتی بن گئے لیکن یہاں کے عوام یہاں کے مائگیر اور کسان یہاں کے نوجوان آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں گوادر پورٹ کا جب دوہزار دو میں افتتہ ہوا تو گوادر سے میں پورے بلوچستان کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب ہمارے تقدیر تبدیل ہوگا اب ہمیں بنیادی سہولیات ملیں گی لیکن گوادر پورٹ کو بیس سال ہو گئے لیکن اب تک اپنے بنیادی سہولیات سے محروم ہیں جب نوہ شریف کے دور میں سی پیک کی بنیاد پڑی پھر علیان بلوچستان نے سمجھا کہ بلوچستان کی پھر تبدیل تبدیل ہوگا اور ہمیں یہی نوریت سنائی گئی کہ اب تمہارا یہ سی پیک گین چینجر ہے تو ہم نے آج اور کل انتظار کرتے رہے کہ اب ہمیں ہماری ماہ یار زندگی تبدیل ہوگا پینے کے لیے ساپ پانی ملے گا بجلی ملے گی اچھے روز ملیں گے ہمارے نوزوانوں کو روزگار ملے گا ہمیں امن اور سکون اور چین ملے گا لیکن بدقسمتی سے سی پیک میں بھی پورا بلوچستان کو نظرانداز کیا گیا اس میں وفا کی حکومت کی بدنیتی اور صوبہ بلوچستان کی حکومت کی نائلی اور نالائکی نے اہلیان بلوچستان کو محروم رکھا ہے ہمارے اتجاد کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں گوادر پورٹ کے ابتدا کے بعد اور سی پیک کے بعد اور اہلیان بلوچستان ترقی کے مخالب نہیں ہیں کون سا بیاکل ہوگا جو ترقی نہیں چاہتا ہوگا کون سا بیاکل ہوگا ساپ پانی نہیں چاہتا ہوگا ساوں کا بیاکل ہوگا جو تعلیم اور علاج اور بنیادی سہولیات وہ نہیں چاہتا ہوگا ہم چاہتے ہیں ہم ترقی کے حق میں ہیں ہم گوادر پورٹ کے حق میں ہیں ہم سی پیک کے حق میں ہیں ہم ریاست کے خلاف نہیں ہیں ہم پرامن جد و جہد کر رہے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سی پیک اور گوادر پورٹ میں ہمیں تعلیمی ادارے تو نہیں ملے آسپیٹل تو نہیں ملے روزگار نہیں ملا موطر ہوئے نہیں ملا ہمیں جدید آسپیٹل نہیں ملے لیکن اگر ہمیں ملے ہیں تو ہزاروں چیک پوسٹیں ملی ہیں جو روزانہ ہماری تظلیل کرتے ہیں ماں و بہنوں کو گالیاں دیتے ہیں ہمارے بزرگوں کی توئید کرتے ہیں دن میں پاس دپا ہمیں سلاق دینا پڑتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم بار بار قسم بھی کر رہے ہیں قرآن اتا رہے ہیں کہ ہمارے پاکستانیوں انہیں پر شک نہ کیا جائے ہم پاکستانی ہیں ہم ریاست کو مانتے ہیں ہم اس ملک کو مانتے ہیں لیکن پھر بھی وہ پاکی ادارے وہ پاکی حکومت اور یہاں کے مقدر قوتیں ہمیں پاکستانی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چیک پوسٹیں نہیں چاہیے ہمیں تعلیمی ادارے چاہیے ہمیں چیک پوسٹیں نہیں چاہیے ہمیں ہسپٹل چاہیے ہمیں منشاعت کے اڈے نہیں چاہیے ہمیں چیک پوسٹیں نہیں چاہیے ہمیں پوجی نہیں چاہیے پیچر چاہیے پروفیسر چاہیے لکچرار چاہیے اور ڈاکٹر چاہیے میرے عزیز اسلام آباد کے خیرت بن بھائیوں ہم کیا چاہتے ہیں ہم جو عزت کلبوشن اور ریمن ڈیویس کو دیا گیا اگر یہی عزت اہلِ بلوچستان کو دیا جاتا تو آج یہ مسائل نہ ہوتے جو عزت کلبوشن اور ریمن ڈیویس اور اس کپتان کو موچے والے کپتان کو وہ پاکی حکومت نے اور مقتدر قوتوں نے جو انہوں نے ان کو عزت دی اگر ہمارے نوز ہوا ترگوں کو دیتے تو آج یہ مسائل نہ ہوتے میرے عزیز بھائیوں ہم قوم عمران خان کے ایک کروہ نوکریاں بھی نہیں چاہتے ہم چاہتے کہ اللہ پاک نے ہمیں سائلِ سمندر سے نوازہ ہے ہمیں ایک بادر سے طویل نوازہ ہے ہم خود مزدوری کریں گے ہم ٹکس بھی دیں گے گورنمنٹ کو ٹکس بھی ادا کریں گے جو گورنمنٹ ہم سے طلب کرے گا ہم ادا کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن خدا کے لئے یہ طولر مافیہ کو لگام دیا جائے یہ بادر مافیہ کو لگام دیا جائے یا ڈرگ معافیہ کو لگام دیا جائے یا ڈیت اسکوائٹ کو لگام دیا جائے میرے اسلام آباد کے غیرت مند بھائیو یہ ہمارے درنے کے متعلبات ہیں کون کہتا ہے یہ ناجائز ہے آئین پاکستان کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ریاست کی ذمہ داری ہے تو پھر شیریوں کو عزت دے اترام دے حقوق دے روزگار دے ان کی جان اور مال عزت و عبروں کی حفاظت کریں ہم یہی چاہتے ہیں انہی مطالبات کی بنیاد پر مجھ پر چار اپا یار ہو گئے مغاوت کے مقدمہ قائم ہوا فورج شیدون میں نام ڈالا پولیس کشی کی دھمکیاں ہیں فوج کشی کے دھمکیاں ہیں لیکن آپ مطمئن رہے بلوچستان کے ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ پر سو دو لاکھ کے قریب گلیان بلوچستان نکلے اور انہیں ثابت کیا کہ اب یہ ظلم نہیں چلے گا ابھی ہم توین برداشت نہیں کریں گے ان شہلے والے بلوچستان بہدار ہیں یہاں کے نوجوان بہدار ہیں یہاں کے عوام بہدار ہیں ہم اسلام آباد سمیت دورے ملک کے لوگوں کا جو تعاون بھی چاہتے ہیں تعاید بھی چاہتے ہیں عزت بھی چاہتے ہیں جس طرح آج آپ نے ہمارے ساتھ یقیتی کا اظہار کیا ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی ہمارے ساتھ دیکھئے تاکہ یہ قوت اور آواز کو اندے بہرے اکمرانوں تک ہم پہنچا دیں بہت بہت شکریہ اہلیان بلوچستان کی طرف سے اسلام آباد والوں کو السلام علیکم